بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خالد عزیز آپ سے مخاطب ہے جیسا کہ ہمیں کل ہی پتا چلا ہے کہ کراچی انیورسٹی نے بی کوم ریگلر اور ایکسٹرنل یعنی پرائیوٹ سوڈنٹس کے لیے بی کوم اگزیمنیشنز کی ڈیٹ آناؤنس کر دی ہے جو کہ بائیس مارچ سے پیپر شروع ہو رہے ہیں اچھا بات آپ سے مخاطب ہونے کا مقصد یہ ہے کہ کراچی انیورسٹی نے پیپر کی ڈیٹ آناؤنس کر دی ہے لیکن کیوں کہ کوویڈ نائنٹین کا پیریٹ چل رہا ہے اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور ہم بات بھی ہو رہی ہیں تو کراچی انیورسٹی نے کیا ایس او پیز آناؤنس کی ہے کیا ایس او پیز ہوں گے کس طرح وہ سٹوڈنٹس کی ایک بہت بڑی تعداد کو جو خصوصاً کراچی انیورسٹی میں تو میل سٹوڈنٹس آتے ہیں اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ بی کوم اگر صرف ریگلر کی بات کریں تو دس سے بارہ ہزار سٹوڈنٹس پیپر دے رہے ہوتے ہیں اگر اس میں سے آٹھ ہزار یا سات ہزار سٹوڈنٹس میل سٹوڈنٹس بھی آتے ہیں پیپر دینے کے لیے تو کراچی انیورسٹی سب کیسے اور کہاں کو موڈرٹ کرے گی سب سے بڑا سوال تو یہ ہے اور پھر ابھی کراچی انیورسٹی کے اپنے سیمیسٹرز اگزیم ہوئے تھے اس میں بھی سب نے دیکھا کہ حال بہت خراب تھا کوئی کسی قسم کی کوئی چیک ان بیلنس نہیں تھا جو اطلاعات ملی ہیں تو یہی تھی کہ کوئی چیک ان بیلنس نہیں تھا اور سٹوڈنٹس بغیر یہ بھی ان کراچی انیورسٹی میں بغیر ماسک کے اور بغیر دوسرے چیزوں کے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ گھوم رہے ہوتے ہیں تو اتنی بڑی تعداد اگر آتی ہے اور بل فرنس اس میں کسی کو خدا نہ خواستہ اگر کووٹ کے سمٹمز ہوں اور وہ اندر آ جائے اور وہ دوسروں کو لگ جائے تو اس سے کیا ہوگا اس کو کیا ہوگا اور پھر کوئی اگر سٹوڈنٹ جو ہے اگر اس کو فلو ہے یا اس کو ٹیمپریچر ہے فیور لیکن وہ پیپر دینے آیا ہے تو پھر یونیورسٹی کیا کرے گی کیا اس کو روک دے گی تو یہ ساری چیزیں سوچے سمجھے بغیر جو ہے کراچی یونیورسٹی نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے بی اے اور بی اے سی کے لئے تو انہوں نے جون کا ایک سلوٹ رکھا ہے لیکن بی قوم کے لئے پتہ نہیں کیا ان کو اتنی جلوازی دی تو انہوں نے بی قوم کے لئے جو ہے فوراں فوراں جو ہے اگزامینیشن کے اناؤنسمنٹ کر دی کیونکہ ایک مقصد یہ بھی اگزامینیشن اناؤنسمنٹ کا یہ بی قوم سے جو ہے وہ ارنڈنگ ریوینیو زیادہ جنریٹ ہوتا ہے اب یہ یہی کریں گے کہ اگزامینیشن کے بعد فوراں جو ہے وہ ایڈمیشن سٹارٹ کریں گے بی قوم کے اور جب بھی قوم کے ایڈمیشن سٹارٹ ہوتے ہیں تو اب اسی باتیں جو پیچھے اتنے سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اس سے کراچی انیورسٹی اور جو کالجز ایفیلیٹڈ کالجز ہیں ان کو ہی فائدہ ہونا ہے تو پھر وہی بات کہ کیا ایس او پیز ہیں ان کو جب انہوں نے ڈیٹ شیل اناؤنس کی تو اس کے ساتھ کم از کم ایس او پیز بھی دیتے ہیں آج نو تاریخ ہے اس کا مطلب ہے تقریباً آپ کے جو ہے وہ گیارہ گیارہ سے گیارہ دن آپ کے تقریباً بیچ میں ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پیپر ہو جائیں گے لیکن سٹوڈنٹس کی سیفٹی کے لیے سٹوڈنٹس کی جانوں کی سیفٹی کے لیے کیا اقدامات کر دیتا ہے آج نیورسٹی خدا نہ خاصتہ اگر کسی کو ہو جاتا ہے کووٹ تو پھر کون اس کا ذمہ دار ہوگا ابھی ہم پی ایس ایل کا انجام تو دیکھ چکے ہیں پی ایس ایل بڑے زبادست طریقہ سٹارٹ ہوگا اور اس کے بعد میں خال میں ہرڈلی دس دن کے اندر اندر ہماری پی ایس ایل جو ہے وہ پوسپون ہوگئی تو یہ کیا کریں گے لہاں نے کچھ سوچا ہے اور کراچی نیورسٹی کی تو حالت سب کے سامنے کراچی نیورسٹی جو ہے وہ ہر معاملے میں مس مینجمنٹ کا شکار ہے تو وہ کیا کرے گی اگر خدا نہ خاصتہ کسی کو ہو جاتا ہے کووٹ تو اس کو کون اس کو کرے گا کیا پھر یہ بیچ میں درمیان میں پیپر کو پوسپون کر دے گی تو یہ سائی چیز ہے میرے خال سے سوچے سمجھے بغیر انہوں نے ڈیڈ آناؤنس کر دی ہے اور اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالی خیر و آفیت کے ساتھ پیپرز جو ہے ان کو استعدام پذیر فرمائیں لیکن ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے کوئی کوئی ایس 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 و پیز وغیرہ کو پہلے سے آناؤنسمنٹ ہو جائے تاکہ سوڈنٹس جو ہیں ان کو وہ جو ہیں سفرنگ اینڈ پر نہ جا سکیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ